بھیز ایسی لانت ہے کہ یہ ہندووں میں ہیں یہ ساری چیزیں ہندووں سے آئی ہیں کیونکہ ہمارے علمان ہیں صوفیان ہیں معاشرت والا دین سمجھائے ہی نہیں تو نبی والی زندگی نہیں پیش کی کہ میرے نبی کی گھر کی زندگی کیا تھی اولاک کے ساتھ ماں کی باپ کے ساتھ ماں باپ تو تھے نہیں پہلے ہی فوت ہو گئے بچوں کے ساتھ دشمن کے ساتھ دوست کے ساتھ تو جہیز بھی اسی ہندووں کی ایک رسم ہے جو ہمارے گاٹے فٹ ہو گئی ہے اور ہماری طرح اب تو خیر کوئی نہیں رہا یہ پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے سارے اگلی جو سے بزرگ سارے زندہ تھے تو وہ پوری رسمیں نبایا کرتے تھے جو بھی ہوتی تھی تو اس میں ایک رسم تھی کہ لڑکی کا جہیز ساری برات والوں کو دکھایا جاتا تھا چار پائیاں بچ جاتی تھی ہر ایک آپ نے حساب سے تو ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا تو ایسے چار پائیاں بچ جاتی تھی اور اس پر جناب کہیں کپڑے پڑے ہوئے ہیں کہیں زیور پڑا ہوئے ہیں کہیں جوتے پڑے ہوئے ہیں کہیں بانڈے پڑے ہوئے ہیں پتیلے بھی پڑے ہوئے ہیں اور بھائی ایک خاتون سے میں نے سنا ساڑھا پتر ہونا انگلینڈ ہونڈا ہے ہونہ تاسی شادی تو پہلے پر چھوڑائیں کہ سانو دیو گے کی وہ تیرا بیڑا غر کے جائے وہ تمہیں اپنی بیٹی دے رہا ہے جیور کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہے بیٹی اس کے بعد کہہ رہے ہو سانو دیو گے کی سانو تھوٹ دے منا چاہیے ایسے گھر کے تو قریب سے نہیں گزرنا چاہیے جو ایک آدمی بیٹی پروان چڑھا کے اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک سبحان اور پھر سیدہ سے فرمایا کہ فاطمہ مجھے میرے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا علی بن عبی طالب علیہ السلام جو تمہارے بسویں ہیں وہ دے لو وہ دینا منع نہیں میرے نبی نے دیا ایک پلنگ دیا منقش اس پر کھدائی ہوئی ہوئی تھی نقشنگار تھے ایک بسر دیا ایک سرحانہ دیا ایک مسلحہ دیا ایک کالی چادر دی ایک رنگ برنگی چادر دی دو گھڑے دیئے ایک چکی دی ایک مشکیزہ دیا ایک لوٹا دیا یہ دس چیزیں میرے نبی نے ایک چکی دی چکی میں نے پہلے کہہ دیا تھا یہ دس چیزیں میرے نبی نے اپنی بیٹی کو عطا فرمائی تو اپنی خوشی سے میں اس کو گھڑا دے دوں یا اسے مرسیڈیز دے دوں وہ میری خوشی ہے اپنی بیٹی کے لیے لیکن سسرال والے کہیں ایوی چاہید ہے ایوی چاہید ہے ایوی چاہید ہے ایوی چاہید ہے یہ بہت بڑا زیادت ہے ان چیزوں کو اپنی گفتگو کا محور بناو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس سے معاشرے کو بتاویے گزشتہ سال سیلاب کی تباکاریوں کا شکار ہونے والے ہزاروں خاندانوں کو ہم بھولے نہیں متاثرین کی مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کا وسی تقسیم راشن پروگرام سیلاب سے متاثر ہونے والے سات بڑے علاقوں میں انشاءاللہ راشن تقسیم کیا جائے گا ہمارے ساتھ تعاون کر کے سیلاب متاثرین کی زندگی آسان بنائیں اس رمضان المبارک انہیں سہر و افطار کروائیں اپنی زکاة صدقات اور اتیات ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کو دیں